موزید سامن محترم محفل پاک کا باقاعدہ طور پہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے اچھکا ہے جنابکاری ساجد محمود صاحب بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و محبت تلاوت کی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے موزید سامن محترم دوران تلاوت عالم اسلام کی عظیم شخصیت عظیم مذہبی روحانی شخصیت پیر طریقت رابر شریعت محسن اہل سنت پاسبان مسلک رضا عاشق اعلی حضرت حضور پیر سائن خاجہ پیر سرمت سلطان مجددی نقش بندی آستان آلیہ لکھن شریف آپ تشریف لائے ہیں آپ کو اپنی طرف سے بالخصوص انتظامیہ کے طرف سے پورے گاؤں کے طرف سے حضور کے سجے سجائے دربار میں دل کی اتھا گئے رائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں محبتوں کا عقیدتوں کا اظہار کی بلا پیر صاحب موجود ہیں اور مرشد کے ہوتے ہوئے اور مرشدوں نے جو فیض آپ برے سغیر کی اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں ہمارے ہاں ادھر برے سغیر میں صحابہ کی آمد نہیں ملتی ہمارے پاس دین ولیوں کے قدموں کے صدقے سے پہنچا ہے اور ہم کہتے ہیں اے فیضی اللہ والے آدھا پئی دنیا کلمہ پڑ دیئے جڑی بیڑی سائیاں والیئے او بھمر دے وچنار دیئے اسی منن والے ولیاں دے اسی شرک دے متھے نہیں لگ دے اسی نعرہ جدوی لانےیاں سڑی اگے منکر نہیں ٹک دے اسی داتا خاجہ باہو دے فرید تا لنگر کھانےیاں اسی مکہوں واپس نہیں ہٹ دے اسی توڑ مدینے جانےیاں اور الحمدللہ خضور کی بارگاہ میں یہ جو فیض ہے یہ ولیوں نے ہمیں عطا کیا ہے خضور کی بارگاہ میں جاتے کیسے ہیں خضور کی بارگاہ میں کھڑے کیسے ہونا ہے خضور کی بارگاہ میں گزارشات کیسے پیش کرنی ہے یہ ہمیں سارا کچھ ولیوں نے بتایا ہے اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں حضور کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں لجپال کریم تصریف فرما ہے نگاہ مصطفیٰ اپنے ایک پیارے صحابی پہ پڑتی ہے حضور فرماتے ہیں پیارے صحابی میرا دل کہتا ہے جیسے تو کچھ پوچھنا چاہتا ہے عرض کی حضور پوچھنا تو چاہتا ہوں پر اس ڈر سے پوچھ نہیں پا رہا آقا کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے آقا میرے عمال نہ ضائع ہو جائیں حضور فرماتے جابر پوچھو تو صحیح کیا پوچھنا چاہتے ہو حضور فرماتے جابر کیا پوچھتے ہو حضرت جابر ارز کرتے سونے آن کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے جب اللہ نے بسات زمین کو بچھایا ہوگا آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا لجپال وضاحت تو کیجئے سب سے پہلے کونسی چیز کو بنایا ہوگا مصطفیٰ کے لبے یوہا کو جنبی شہتی ہے آقا ارشاد فرماتے جابر خوش ہو جا مسکر آکے میری بات تو سن اولو با خالق اللہ نوری نبی چیکا من نوری ہی جابر اللہ نے جب کچھ نہ بنایا تھا سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا تھا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا تھا پھر مجھے کہنے دیجئے نا نبی کو کن سے پہلے خلق کر کے اب یہ کن سے پہلے کی کیا بات ہوتی ہے کبھی کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں اور یہ آپ کو بتائیں گے یہ کن سے پہلے ہوتا کیا ہے اور اس کن میں نزاکت اور لطافت کیا ہوتی ہے فرماتے ہیں نبی کو کن سے پہلے اگر یہ میں کن کو سمجھانے لگوں جاؤں مرشد کے قدموں کا سہارا لیتے ہوئے بات دور نکل جائے گی مگر میں سمجھانا نہیں چاہ رہا پڑھانا نہیں چاہ رہا مرشد جانے ان کا فیض جانے آپ کی عقل جانے اللہ کا کرم جانے محبوب کا کرم جانے میں چار مزرے پڑھتا ہوں اگلے سناخان کو دعویٰ دیتا ہوں نبی کو کن سے پہلے خلق کر کے نبی کو کن سے پہلے خلق کر کے جو کن کے بعد بنے ہیں وہ خاکی ہوتے ہیں جو کن سے پہلے ہوتا ہے وہ نوری ہوتا ہے سبحان اللہ کو یار نبی کو کن سے پہلے خلق کر کے وہ اپنے فن کا میلا دیکھتا تھا اور اسے بھیجا ہے صدیوں بعد لیکن اکیلے تو اکیلا دیکھتا تھا اسے بھیجا ہے یا رسول اللہ یا علیہ اکیلے کو اللہ آپ کی محبتیں عقیدتیں چاہتے حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنی دیر حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے اس تیقن اور یقین کے ساتھ بیٹھنا ہے لجپال ضرور نگاہ کرم فرمائیں گے اور بگڑیاں بنیں گے انشاءاللہ حضور کا صدقہ سبیہ باب تصریف فرمائیں انتہائی عدب اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ محبت اور عقیدت کے لئے جناب کاری محمد شفیق صاحب حضور کی بارگاہ میں نظرانہ محبت اور عقیدت پش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نعرہ تکبیر محبتوں کا سبھی اب آپ اظہار کیجئے حضور کا نام بلند کریں گے اللہ عزتی عطا فرمائے گا نعرہ رسالت جس جس مقام پہ آپ حضور کا نام لے سکتے ہیں جس جس انداز کے ساتھ حضور کا نام لے سکتے ہیں اس انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نعرہ کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ملاد مصطفیہ